کیا آپ کی سکین بھی ڈرائی ڈرائی رہتی ہے بلکل روکھا زکا بے جان ہے آپ کی سکین میں کوئی بھی شائن نہیں ہے بلکل چمکدار نہیں ہے سکین تو آج اس فیس بوس کو یوج کرنے کے بعد آپ کی سکین ساتھوے دن میں ایک دم سے چمک اٹھے گی اور آپ خود ہی آ کر بولو گے کہ بہت ہی اچھا بہت ہی بیسٹ جلٹ ملے گا آپ کو ساتھوے دن جا کر آپ کو پتا چلے گا کنٹینو آپ کو ساتھ دن تک یوج کرنا ہے اس فیس بوس کو فیس بوس بہت ہی اچھا ہے بہت افیکٹیو ہے آپ کی سکین پہ بہت ہی اچھے سے ورک کرتی ہے چلے ویڈیو کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے اس کے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھول نہ تو سب سے پہلے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ یہ ریمیڈی بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ان مت سوچوں کی کچھ بہت ساری چیز کی جرورت پڑے گی اور آپ کی سکین ہینڈیڈ پرسنٹ گلو ہونے والی ہے فیئر ہونے والی آپ ایک دم سے آپ کا کلر فیئر ہونے والا ہے اس فیس بوس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو دال کی جرورت پڑے گی میں نے دو دال لی ہے موں کی دال اور مسور کی دال تو جتنی کوئنٹیٹی میں آپ کو مسور کی دال رکھنی ہے اس کی ہاف کونٹیٹی میں آپ کو موں کی دال رکھنی ہے مطلب کہ کم رکھنا ہے موں کی دال زیادہ مسور کی دال ایک چمچ آپ موں کی دال لوگے تو آپ کو دو چمچ مسور کی دال لینی ہے دونوں چیز کا اچھے سے کیا کرنا ہے پاودر بنا لینا ہے میکسی میں ڈال کے اچھے سے آپ کو پاودر بنا لینا ہے اس کو بنانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دو چمچ کے قریب اس میں بیسن ڈالنا ہے بیسن آپ کیسے کو کلیر کرتا ہے یہ جو دال کا ہم نے پاورڈر بنایا تھا اس کو آپ چاہو تو دو سے تین مہینے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ایک ڈبے میں ٹائٹ کنڈینر میں بند کر کے رکھ سکتے ہو اور جو آپ کو نہانا ہوگا اس کے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس ریمیڈی کو روز آپ کو ایک ہفتے تک یوز کرنا ہے دھیان رکھے کہ آپ کو ایک دن بھی اس ریمیڈی کو مس نہیں کرنا ہے روز اپلائی کرنا ہے اور اس میں یہ ریمیڈی کیسے بنانی ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس ویڈیو میں پورا آپ دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے اس میں ایک چمچ کے قریب نیمبو کا رس ڈالا ہے آپ چاہو تو اس کی جگہ پہ آپ کو نیمبو کا رس سوٹ نہیں ہوتا ہے تو ہی آپ اس ریمیڈی کو دودھ یا دہی کے ساتھ آپ اپنی حساب سے اس کو بنا سکتے ہو اس میں جو دوسری چیز ہم ڈالیں گے وہ ہے ایلو ویرا جل تو ایک چمچ کے قریب آپ کو ایلو ویرا جل ڈال دینا ہے ایلو ویرا جل آپ کے سکین کو کلیر کرتا ہے آپ کے سکین میں چمک لاتا ہے آپ کے سکین کو سوفٹ کرتا ہے ایلو ویرا جل کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ ہے ایک چمچ کے قریب روز وارٹر تو روز وارٹر آپ کے سکین کے لیے بہت زیادہ جروری ہے آپ کے سکین کو کلیر کرتا ہے آپ کے سکین کو بہت ہی سوفٹ بناتا ہے اور ملائم بناتا ہے تو ساری تینوں چیز کو اچھے سے کیا کیا ہے مکس کر دینا ہے ابھی یہ ریمیڈی پوری طریقے سے بنی نہیں ہے پوری طریقے سے ریڈی نہیں ہوئی ہے اس میں ایک چیز اور ابھی ڈالیں گے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اب نال کا پاودر وہ ڈالیں گے تو وہ ایک چمچ کے کریے میں نے آپ پہ ایڈ کیا تھا دیرے درے کر کے آپ کو ایڈ کرنا ہے تاکہ کم زیادہ نہ ہو جائے تو آپ دیرے سے ایڈ ایک چمچ سے پہلے ایڈ کرنا اور اچھے سے مکس کرنا آپ کو جرورت پرے تو آپ اور مکس کر سکتے ہو اس کے بعد ساری چیز کو اچھے سے ڈال کے مکس کر لیا ہے اور یہ ریمیڈی اب دو تین منٹ تک مکس کرنا ہے اور یہ ریمیڈی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو نہانے سے پہلے ہر روچ آپ کو اپلائی کرنا ہے اور ایک ہفتے میں آپ کو ریجلٹ مل جائے گا اپلائی کیسے کرنا ہے وہ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو اور دیکھ سکتے ہو میں نے اپلائی کر کے بھی دکھایا ہے کیسے آپ کو اپلائی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لئے آپ کو مساج جرور کرنا ہے تو بہت ہی اچھا ریجلٹ آتا ہے بہت ہی بیسٹ ریجلٹ آتا ہے مکی ڈال ٹوٹلی آفشنال ہے آپ کی مرجی ہے آپ چاہو تو ڈال بھی سکتے ہو نہیں تو آپ اسکیپ کر سکتے ہو پوری طریقے سے تین منٹ میں نے مساج کیا تھا ویڈیو کو لائک جرور کرنا چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائے گا اور بھی ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے بابائی اینڈ ٹیک کیئر تھائنکس پور ووچنگ